بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج کا ویلوگ بھی مزے کا ہوگا انٹریسٹنگ بھی ہوگا ایک بہت دی اید سپیشل ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فالسے کا شربت ہوگا چائنیز سموسے ہم بنائیں گے اور ساتھ ہم پییں گے شام کی چائے اپنے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اس کے کسی بھی سٹیپ کو سکپ نہیں کرنا تو چلے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسائلے لیے تین عدد بھڑی الائچی تین عدد چھوٹی الائچی ہاف ٹیسپون سابت والی کالی مرچیں ون ٹیسپون زیرہ چار عدد تیزپاد بارہ عدد لانگ چار سے پانچ سٹکس دارچینی کی اور تھوڑی سی جواتری ہے اچھا یہ وہی کھڑے مسائلے جو ہے نا یہ میں ون کپ آئل لوں گی اور اس میں جو ہے نا وہ میں ان کو کڑکڑا لوں گی ان کی پیاری سے خوشبو آنے لگے تو میں اس میں پیاز ڈالوں گی اچھا یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں ان کو میں نے سلائس کر لیا ہے پیاز کو اب ہم گولڈن براؤن کریں گے اچھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اید جو ہے نا بھڑی اید ابھی ریسنٹی گزری ہے تو آج کل مٹن اور بیف کی بریانی اور پلاو جو ہے نا وہ بہت زیادہ گھروں میں بننا ہے تو یہاں پہ بھی میں مٹن بیف کی بریانی بناؤں گی اور بہت آسان طریقے سے بناؤں گی اچھا پیاز کے کلن گولڈن براؤن ہو چکا اس میں میں نے 1 ٹی سپون جو ہے نا سوری 1 ٹی بل سپون میں نے اس میں جنجر گالک پیسٹ آ رہا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ 1 کےجی میں نے بیف لیا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ ہر طرح کا بیف شامل ہے مطلب اس میں ہڈی والا گوشٹ بھی ہے اور گولل گوشٹ بھی ہے اس کو براؤن کیے ہوئے پیاز میں ڈالیں گے اور اس کی جو ہے نا وہ یہاں پہ بھنائی ہم نے کرنی ہے اچھا اس کا کلے ٹوٹلی جو ہے نا وہ چینج ہوگا پہلے یہ ریڈ گوشٹ ہوتا ہے ریڈ میٹ ہوتا ہے اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے پھر جو جی ریڈس سے چینج ہوگے جو ہے نا وہ لائٹ پنگ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ براون کلر میں لے کے آئیں گے اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر یہاں میں نے دو بڑے سا اس کے ٹماٹر لیا ہے ان کو چاپ کر کے میں نے ڈال دیا ہے کٹ کے ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ٹماٹروں کے ساتھ میں سپائسیس جانا وہ ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون سالٹیڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے کٹی ہوئی لال مچنس میں ڈالی ہے ون ٹیبل سپون میں نے کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرا پاورڈر شامل کیا ہے ان سپائسیس کو ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے گوشت کے ساتھ اچھا یہاں پہنا آپ نے اچھی خاصی اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ ٹماٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو جائیں اور سپائسیس بھی بہت اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائیں ہمارے بیو کے ساتھ تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا زیادہ ٹائم لگا لینا ہے جتنی اچھے طریقے سے آپ بنائی کریں گے نا یقین کریں ریسی بھی آپ کی اتنی ہی زیادہ مزے کی ہوگی گوشت کی ایسی طرح سے بنائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے اچھا پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا گوشت اس میں اچھے سے گل جائے مکس کر لیں اس کو کور لگا کے رکھ دیں اور یہاں پہ دیکھیں اچھا میں نے یہاں پہ اس کو پریشر ککر میں ڈال کے گوشت کو اچھے سے گلالیا تھا تو آپ کے پاس اگر پریشر ککر ہے تو پریشر ککر میں ڈال کے اس کو جتنے ٹائم میں یہ گل جائے گا نا تو آسانی سے اس کو گلالیں اس کے بعد آئل سپریٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے ڈالی ہیں پانچ سے چھے عدد ہری میٹر کاٹ کے ڈالی ہیں اور یہ ہے آلو بکھارا خوشکوال آلو بکھارا اس کے میں نے سات سے آٹھ عدد پیسیز چھے ہیں وہ میں نے اس میں ڈالے ہیں ان کو ڈالیں گے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی اچھا میں نے ون کپ دہی لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اور دہی ڈالتے وقت نیچے فلیم چھے ہیں اس کو سلو کر لیا کریں تاکہ دہی چھے ہیں وہ پھٹے نہ اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیمن جوس ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے اور یہاں پہ دیکھیں گوشت کی گوشت میں جو آئل ہے وہ سپرٹ ہو رہا ہے اور اتنی پیاری سے خوشبو آ رہی ہے بنائی کرتے ہوئے اچھا اس کے بعد جب گوشت کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے تو چاولوں کے کورڈنگ اس میں پانی ڈال دیں اس کے اوپر کور لگا دیں اور پانی کے پکنے کا ویٹ کریں یہاں پہ دیکھیں پانی جو ہے نا اس میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاولوں کو میں نے ادھا گھنٹہ پہلے بھی گھوکے رکھ دیا تھا اچھے سے بھیگ چکے ہیں تو اب یہاں پہ اس میں چاول ڈال دیں گے اور ون کےجی میں نے لیا ہے بیف اور ون کےجی سے تھوڑے سے کم میں نے اس میں چاول ڈالے ہیں مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے اور یہاں پہ ہم پانی کے خوشت کھونے کا ویٹ کریں گے اچھا نیچے فلیم جو ہے نا اس کو میڈیم رکھیں اور پانی کو ہم ڈرائے کر لیں گے اور ساتھ میں چمت جو ہے نا وہ ہم وقفے او یہاں پہ دیکھیں پانی چھوڑا سا پانی اس میں باقی رہ گیا ہے تو یہاں پہ ہم چاولوں کو دم لگائیں گے اور دم پہ لگانے سے پہلے دم پہ لگانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی اری میچن ڈالی ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر دھنیا اور پدینہ اس کو سپرنکل کروں گی اور فائنلی میں اس کے اوپر اپنا ییلو والا کلر فوڈ کلر اس کو ڈال دوں گی یہ ایک قسم کی بریانی ہے چونکہ پلاو والے طریقے سے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی مزکی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کے بعد گیلے کپڑے سے ہم اس کو دم دے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پرسٹ ٹھولے فائیو منٹ پہ فلیم نیچے تھوڑا ہائی کر دیں گے اور لاسٹ ٹھولے ٹین منٹ پہ ہم فلیم اس کو بلکل سلو کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھے سی دم جو ہے نا وہ آ چکا ہے ہماری بریانی کو مکس کر لیں گے اس کو ایک دفعہ اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو پلیٹ میں نکالوں گی بہت ہی مزے کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ اپنے ریلٹیوز کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکویسٹ اگر میرے چینل پہ فرس ٹائم آیا ہے یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہا ہے تو جناب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یقین کریں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جس ٹو سی تھی سیکنڈ ہی لگیں گے تو یہ دیکھیں جناب ہماری مزدار سی زبردست سی بریانی پلاو جیسی بریانی جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے اس ریسپی کو آرڈی میں آپ کے ساتھ ایک بار شیئر کر چکی ہوں اب چونکہ بکرا ہی دائیہ تو میں نے دوبارہ سے اس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس آسان طریقے سے بریانی کو ضرور بنائے گا میری اس ریسپی کو ٹائے جو ہے وہ لازمی کیجے گا تو دوپہر کے کھانے میں میں نے یہ بنایا تھا اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا شام کی ٹائم میں میں نے بچوں کو بنا کے دیا تھا فالسے کا شربت بلکہ ہم سب نے ہی پیا تھا اچھا اس کی ریسپی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی لیکن بہت زیادہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ تھا ہمارا فالسے کا مزدار سا شربت چونکہ دیکھنے میں بھی بہت زبردست لگ رہا ہے اور ٹیسٹ میں تو دیفنیٹی بہت تھی زبردست تھا فالسے کا چونکہ آج کل سیزن چل رہا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو گرمی کے اس موسم میں فالسے کی شربت جو ہے نا اس کو لازمی بنایا کریں پیا کریں ہیلڈی پوائنٹ آف یو سے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ بنائی تھے چائنیز سموس سے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں تو یہاں پہ میں اس کی کمپلیٹ ریسپی نہیں دے رہی میں نے یہاں پہ آپ کو جس دکھائے ہیں اور اب ہم ان کو جو ہے وہ فرائے کریں گے اپنے نئے گھر میں اپنے نئے کچن میں ککنگ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چھولے کے اوپر پین رکھا ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے آئل جیسے ہی گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں سموس سے ڈالیں گے اور ان کو ہم فرائے کریں گے اچھا سموسے جو ہے نا مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہیں اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاتی ہوں میری ہسپنٹ کو بھی بہت پسند ہیں اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی بہت پسند ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑیichime کے بعد تھوڑی تھوڑی عرصے بعد جو ہے نا وہ اس کو بناتے رہتے ہیں کبھی چینیس سموسے بنا لیتے ہیں کبھی ویجٹیبل سموسے بنال لیتے ہیں کبھی آلو کے اور کبھی کیمی کے سموسے اور کبھی چکن والے سموسے تو یہاں پہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہمارے مزدار سے کرسپی سے سموسے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے اچھا رمضان میں بھی ان کی ریسپی جو ہے نا ویجیٹیبل سموسوں یا چائنیز سموسوں کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اب بھی جو ہے نا وہ میں آپ کو فل ریسپی اس لیے نہیں دی کیونکہ دو سے تین بار جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے اچھا اس کو جو ہے نا وہ ہم کھائیں گے املی کی چٹنی کے ساتھ ٹومٹو کیچپ کے ساتھ اور چیلی گالک سوس کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں باقی والے سموسے جو ہے نا وہ اب بھی فرائے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو چک کر کے بتاؤں گی کہ یہ کتنے مزے کے اور کتنے زیادہ ٹیسٹی بنے تھے اچھا آج کل جو ہے نا وہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے سے اتنی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کی گرمی سے بچائے اور بارش کے لئے دعا کیا کریں کہ جلدی جلدی سے بارش ہو تاکہ گرمی جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جائے تو یہاں پہ ہمارے مزے دار سے سموسے جن کو میں نے سرف کیا تھا املی کی چٹنی کے ساتھ اور ساتھ میں ٹومٹو کیچپ اور چیلی گالک سوس کے ساتھ میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کیسے بنے تھے یقین کریں یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ مزے کے اور ٹیسٹی لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی کہیں زیادہ مزے کے اور ٹیسٹی تھے ساتھ میں میں نے بنائی تھی شام کی چائے آپ مجھے یہ بتائیں میرا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور میری ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اور ٹرائے بھی لازمی کیجئے گا خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ آپ سے بہت جل پھر ملاقات ہوگی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ